اور پی ایم نے شنزو عبے کو گلوبل لیڈر بتایا ہے پی ایم مودی نے شنزو عبے کے ساتھ تصویر شیئر کی حال ہی میں ہوئی ملاقات کی تصویر انہوں نے لوگ کے ساتھ ساجہ کی بھارت جاپان کے مضبوط رشتوں کو لے کر پرتیبت دھتا کے سندر میں بھی ذکر کیا مودی نے ٹویٹ کر کے لکھا حال ہی میں شنزو عبے بھارت جاپان اسوسییشن کے چیئے ایمین بھی بنے تھے اب اشیق اپاد جاہے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لگتار ان کے ساتھ ہم چرچہ اس لیے خاص طور سے کر رہے ہیں کیونکہ شنزو عبے کی کار پرنالی کو ان کے ویکتتوں کو انہوں نے قریب سے دیکھا ان کی ریپورٹنگ کے دوران خاص طور سے دو بار جب وہ جاپان میں تھے اس دوران خاص طور سے اور تب بھی جبکہ ہندوستان آئے تھے شنزو عبے آپ جانتے ہیں ہندوستان کے ساتھ اپنے جھکاؤ کے لیے شنزو عبے خاص طور سے یاد رکھے جائیں گے یہ دکھاتا ہے اب اشیق خاص طور سے پردھان منطری نے اپنے کئی ٹویٹس میں آج جس طریقے سے اپنا درد بیان کیا ہے شنزو عبے کا نہیں رہنا بھارت کے لیے اپورنی اکشتی ہے اور خود پردھان منطری کے لیے بھی ایک بہت بڑا لوس بلکل دینیشتے کی پردھان منطری نیریندر موڈی نے جب سے ستہ سنبھالی اس کے بعد ان کی پہلی وزیٹ کی دوہزار چودہ میں ہوئی تھی اور اس کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ شنزو عبے تھے چونکہ جب پردھان منطری گجرات کے سی ایم ہوا کرتے تھے تب بھی وہ جاپان گئے تھے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ شنزو عبے سے طبقہ ان کا پرچے تھا اور بہت ہی گھنشت آپس کے رشتے تھے اور اس کا ریفلیکشن ہم کو دکھائی پڑا وہ انفرسٹرکچر میں دکھائے پڑا بھارت میں جاپان کا جو ہیوی نیشٹمنٹ جہاں پر ہوا ہم کو وہ یہاں کی بولٹرین پوجیکٹ میں وہاں کے ہم کو جو سمارٹ سٹی کا جو کانسپٹ تھا وہاں دکھائے پڑا کاشی اور کیوٹو اور جس طرح سے کاشی میں ہم نے دیکھا ہے جاپان کے سیوگ سے جو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں یہ سب چیزیں شنجو عبے کی جو کلپنا تھی شنجو عبے کی جو بھارت کو لے کر سموید نائے تھی یہ اس کا ریفلیکشن تھا اور آپ جس وقت بولٹرین کی بات چل رہی تھی دوہزار چودہ میں دینیش پردانمتری کی پہلی ویجٹ ہم نے کبر کی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تمام سوالٹے تھے کہ اتنا بھاری پروجیکٹ بولٹرین کا کون سپورٹ کرے گا کہاں سے اتنا اس کو فائننسیل مدد ملے گی لیکن شنجو عبے کے پی ام رہتے ہوئے وہ بھی ممکن ہوا اور وہ مدد بھارت کو ملی اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل فورم ہے وہاں بھی جاپان کا بھارت کے ساتھ میں قدمتال ہوتی رہی تو اس لیے بہت ہی گہرہ یہ رشتہ رہا ہے اور اسی لیے پی ام موڈی کا جو آپ کو ٹویٹ ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ ان رشتوں کے گہرہی کو سمجھ سکتے ہیں بلکل بشیک اور لگاتار ایک ایک کر کے کئی الگ الگ دومینز میں ہم نے شنزو آبے کی ادھاکشتہ میں بھارت کی طرف ان کی جو درد سنکلپنا تھی اسے دیکھا تھا را اللہ خوشتہ میں